موسیقی علاقائی کھیل علاقائی کھیل جن کو عام زبان میں علاقائی، ٹریڈیشنل یا اتنو سپورٹس بھی کہا جاتا ہے یہ کھیل کسی بھی قوم، ملک یا علاقے کی تحصیب، تمدن، ثقافت اور تاریخ کو جاگر کرتے ہیں جہاں جدید دور کے کھیلوں نے مقبولیت کی نئی مثالیں قائم کی ہیں اور عوام کی توجہ اپنی جانب ببزول کروائی ہے وہیں پر ہم علاقائی کھیلوں کی اہمیت اور مقبولیت کو نظرانداز نہیں کر سکتے پنجاب کی ثقافت میں علاقائی کھیل بے حد مقبول ہیں ان میں کبرڈی، دیسی کشتیہ دنگل، نیزہ بازی، بیل دور، کلی ڈنڈا، پٹھو گرم، کنچے سمیت دیگر شامل ہیں دیسی دنگل اور ریسلوں میں پنجاب کے پہلوانوں میں پوری دنیا میں ملک کا نام روشن کیا ہے نامور پہلوانوں میں کاما پہلوان، چارہ پہلوان، بشیر بھولا بھالا اور حالیہ دور میں انعام بٹ پہلوان شامل ہیں حکومت پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں علاقائی کھیلوں کی ترویج و ترقی پر خاص سوجہ دے رہی ہے اسی ویجن کے تحت گزشتہ دنوں، حکومت پنجاب کے وفد نے وزیر اکھیل پنجاب رائے تیمور بھٹی کی سربراہی میں ترکی کا دورہ کیا اور علاقائی کھیلوں کے فروغ کے لیے ورلڈ ایتھنو سپورٹس کنفیڈریشن کی صدر بلال اردگان جو کہ ترک صدر طیب اردگان کے صاحبزادے بھی ہیں سے ملاقات کی وزیر اکھیل پنجاب کی درخواست پر ورلڈ نومیڈ کیمز دوہزار اکس میں کبرڈی کو خصوصی طور پر شامل کیا گیا ہے گزشتہ سال دوہزار بیس میں حکومت پنجاب نے پاکستان کبرڈی فیکٹریشن کے اشتراک سے روایتی کھیلوں کی تاریخ میں سب سے بڑا اور اہم ایونٹ کبرڈی ورلڈ کپ مناکت کروایا اس ورلڈ کپ میں دنیا بھر سے نو ٹیموں نے شرکت جس میں پاکستان کے علاوہ روایتی حریف، بھارت، ایران، انگلنڈ، کینیڈا، آزرمائیجان، سرلیون، جرمنی اور آسٹریلیا کی ٹی میں شامل تھی کبرڈی ورلڈ کپ کا افتتہ وزیرعالہ پنجاب سردار اسمان بزدار نے کیا افتتہ ہی تقریب کے بعد ہونے والے ڈینر میں پنجابی فوکسٹار عارف لہار کی پنجابی جبنی نے بھارتی کھیلاریوں کو بھی پھنگنا ڈالنے پر مجبور کر دیا علاقائی کھیلوں کے ذریعے آمن کا فروغ اور ڈپلومیسی کی نئی تاریخ قائم ہوئی ٹورنمنٹ کا فائنل روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا گیا پنجاب فوٹبال سٹیٹیم لہور تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر گیا فائنل شروع ہوا تو جیسے گھمسان کا رنگ تھا دنیا کے سب سے کتیم علاقائی کھیل نے راجہ پورس، محمود گزنبی، بوری، دگلک اور مغلوں دور کی تاریخی جنگوں کی یاد تازہ کر دی اس قدر سنسنی خیز مقابلہ تھا کہ آخری لمحوں تک کسی ٹیم کی واضح سبقت نہیں تھی آخری سیکنڈز میں پاکستان نے پوائنٹ سکور کر کے پہلی بار ورلڈ کپ میں فتح حاصل کی اور سٹیڈیم سے شروع ہونے والا جشن غیبر سے کراچی تک شروع ہو گیا گبرڈی ورلڈ کپ میں پاکستان کی فتح کے بعد سوبے میں ٹرڈیشنل اور علاقائی کھیلوں کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا اسی سلسلے میں آنے والے دنوں میں پنجاب حکومت پنجاب ٹریڈیشنل سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کرنے جا رہی ہے پنجاب حکومت کو اس بات کا ادراک ہے کہ روائیتی کھیلوں کی درویج حکومتی سرپرستی میں بہتر طور پر ہو سکتی ہے موسیقی 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 موسیقی